آج ہم پڑھیں گے تنگ the organ of taste کے بارے میں یعنی کہ زبان ہماری باڈی کا ہمارے جسم کا وہ organ وہ حصہ ہے جس کے ذریعے چیزوں کو taste کر سکتے ہیں یعنی کہ چک سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچے نے اپنی زبان باہر نکالی ہوئی ہے اور جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ زبان جو ہے وہ حصہ ہے وہ organ ہے جس کے ذریعے سے جب ہم کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں یعنی کہ ہم کوئی بھی food لیتے ہیں تو ہم اس کو taste کر سکتے ہیں اور اب اگر ہم زبان کی ساخت کی بات کریں کہ زبان جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو جیسے کہ اگر آپ نے کبھی زبان کو پکڑا ہو یا محسوس کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زبان ہے وہ ایک فلیشی مسل ہے یعنی زبان کے زبان جو ہے وہ گوشت کا ایک لوتراسہ ہے زبان کے اندر کوئی بھی ہڈی موجود نہیں ہوتی اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری زبان ہے وہ بلکل سموتھ نہیں ہے یعنی کہ بلکل جو ہے وہ ہموار نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے دانے دار کی درہاں کے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہم چکھتے ہیں چیزوں کو وہ کس وجہ سے چکھ پاتے ہیں کیونکہ ہماری زبان کے اوپر ٹیسٹ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ٹیسٹ برڈز موجود ہوتے ہیں یعنی خاص قسم کے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جنہیں کے ٹیسٹ برڈز کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے ہم چیزوں کو چکھ پاتے ہیں جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے زبان دیکھ رہی ہیں اور جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ زبان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے اوبھار سے موجود ہوتے ہیں اور اگر ہم ان اوبھاروں کو تھوڑا اور بڑا کر کے دیکھیں تو ہمیں اس طرح سے نظر آتے ہیں اس کے اوپر خاص قسم کے سٹرکچرز جنہیں کے ٹیسٹ برڈز کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں جیسے اس تصویر میں ہم نے اس کو تھوڑا اور بڑا کر کے دیکھا تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خاص قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں زبان کے اوپر اور زبان پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاص قسم کے ایریاز میں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سپیشل ایریاز میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی کی وجہ سے ہم ذائقوں کو پہچاند سکتے ہیں جسے کہ یہاں پر ہمیں ایک اور تصویر لے آئے ہیں کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ زبان کے خاص یا سپیشل ایریاز میں موجود ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زبان کا جو بلکل سرا ہے ٹپ ہے وہاں پر وہ ٹیسٹ برڈز موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جب ہم کچھ میٹھا کھاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ میٹھا ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ میٹھی ہے نمکین ہے کھٹی ہے یا کڑوی ہے تو اس کے لئے یہ والے خاص ٹیسٹ برڈز ہیں میٹھا جو چکھنے کے لئے ٹیسٹ برڈز موجود ہیں وہ ہماری زبان کے اس حصے میں ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم نے ہلکے جامنی رنگ سے لائٹ پرپل کلر سے دکھائے ہوئے اسی طرح سے جب ہم نمکین کھاتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم کوئی چیز نمکین کھا رہے ہیں سالٹی کھا رہے ہیں کیونکہ اس کے لئے جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ ہماری زبان کے جیسے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ والے جو حصے یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ٹیسٹ برڈز موجود ہیں جن کے وجہ سے ہمیں نمکین ذائقہ محسوس ہوتا ہے اسی طرح سے جب ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جب ہمیں کھٹی محسوس ہوتی ہے سور محسوس ہوتی ہے تو اس کے لئے ٹیسٹ برڈز ہماری زبان کی یہ جو سائیڈز ہیں یہاں پر موجود ہیں جیسے کہ ہم نے گرین کلر سے ظاہر کیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز کڑوی کھا لیتے ہیں تو اس کے لئے جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہ ہماری زبان کے اس حصے میں موجود ہیں جسے کہ ہم نے پیلے رنگ سے ظاہر کیا ہے اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ زبان جو ہے اس کے اوپر ٹیسٹ برڈز موجود ہیں جس کی وجہ سے جب ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں تو جو ہم بات کر پاتے ہیں وہ بھی کس وجہ سے زبان کی وجہ سے یعنی کہ جو تنگ also help us to talk یعنی کہ جو زبان ہے وہ ہمیں بات کرنے میں بولنے میں مدد دیتی ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں چیزیں وہ ہمیں کس طرح سے محسوس ہوتی ہیں اس کے لئے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی فوڈ لیتے ہیں یعنی کہ ہم نے کوئی بھی خوراک کھائی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم سیب کھاتے ہیں تو جیسے ہی ہم نے سیب کھایا تو سیب نے کدھر ٹچ کیا ہماری زبان کے اوپر موجود جو ٹیسٹ برڈز ہیں وہاں پر اور جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں پھر وہ سگنلز جو ہیں وہ بھیجتے ہیں برین تک یعنی کہ خاص قسم کے سیلز جو ہیں وہ میسیج کو بھیجتے ہیں ہمارے برین تک ہمارے دماغ تک جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان کے ساتھ جو ہیں وہ خاص قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ آگے ہمارے دماغ تک یہ چیز پہنچاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھایا ہے اور پھر جو ہمارا برین ہے جو ہمارا دماغ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہے وہ کب پتا چلتا ہے وہ تب پتا چلتا ہے جب جو میسیج ہے وہ ہمارے برین تک پہنچتا ہے برین اس میسیج کو بتاتا ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ کیسا ہے وہ میٹھا ہے نمکین ہے کھٹا ہے یا کڑوا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا تنگ the organ of ٹیسٹ کے بارے میں